اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہم فٹ فٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے آپ لوگ میں آپ کا ہوس محمد راج جتاچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سپیرولینا کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوں جو آپ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سپیرولینا کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پوائنٹس جو ہمیں ایک بزنس شروع کرنے سے پہلے کرنے چاہئے اور اسپیرولینا میں کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو سپیرولینا کا پچھلی سیریز جو ہم چل رہے تھے آج اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم سپیرولینا کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کی پروڈکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں سپیرولینا ایک پروپر بزنس ہے جی اور کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بہت احتیاط سے اس کی پلاننگ کرنی ہوگی اور سپیشلی ایسے بزنس جو آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور آپ کے سروننگ میں نہیں ہو رہے تو اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری نولیج کٹھی کرنی ہوگی امید کر رہا ہوں آج آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور اسی نولیج کے کٹھے کرنے کے لیے وہ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوگا تو اس ویڈیو سے بھی انشاءاللہ اسے اتنی نولیج مل جائے گی کہ کچھ نہ کچھ اس کو گزارا ہو جائے گا لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی نولیج کے ساتھ آپ کی انویسمنٹ بھی لگ رہی ہے اور آپ کو اس کی کلٹیویشن کے بارے میں تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ کسی پروپر اچھی جگہ سے اس کی پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کریں پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں آتا چھوٹے بہمانے سے اس کو شروع کریں تاکہ آپ کی انویسمنٹ زائے نہ ہو اور آپ کو اس کے سارے سٹپس کا پروپر پتہ چل جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے کچھ سٹپس دسکس کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اس کا بزنس پلان کیا ہونے چاہگئے بزنس پلان ایسا ہے کہ جب بھی آپ کو بزنس سے شتارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں اسکے دیٹیل بزنس پلان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہ کیسے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز لگا رہے ہیں تو آپ نے اسے بیچنا کا ہے جب آپ کو بیچنے کا پتہ ہوگا کہ ہم نے اسے بیچنا کا ہے وہ مارکٹ آپ کے پاس available ہے کی نہیں سپوز آپ سپیرلوینا کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسے کہاں بیچیں گے آپ نے اسے کاسمیٹک کی کمپنیز کو بیچنا ہے یا اگر آپ کے پاس اپنا کوئی آن لائن پلیٹ فارم آپ وہاں اسے بیچ سکتے ہیں آپ نے اپنی شاپس ہے اس کے علاوہ آپ میڈیسن کی جو کمپنیز ہیں جو میڈیسن بناتی ہیں کوئی میڈیسن کی کمپنی موجود ہوگی آپ کے شہر میں نہیں تو دوسرے میں موجود ہوگی ان کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکس کریں میں یہ چیز کرنا چاہ رہا ہوں کیا آپ اس کو مجھ سے پرچیس کریں گے یہ چیز آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے انڈ یوزر کا کنزیومر کا پتہ ہو جب آپ کو اس کے کنزیومر کا نہیں پتہ تو آپ اس بزنس میں نہ ہی جائے جب تک آپ کو کسی چیز کے بیچنے والے کا خریدنے والے کا نہیں پتہ تب تک آپ اس بزنس میں مت خسیں یہ صرف اس کے لئے نہیں ہر بزنس کے لئے یہ لازمی ہے اس کے بجٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بجٹ ہے اپنا بجٹ کتنا ہے اور اس کام کو شروع کرنے پر اس کے آپریشنل پلان کتنا ہے اس کا کتنا کاسٹ آئے گی اس کے مرکٹنگ سٹرائیجز کیا ہوں گے میں کس طریقے سے اسے اوہ فائنیشنل کون سے پروجیکشنز اس میں آ سکتے ہیں یہ کچھ اس کے بزنس پلان کی بات تھی اس کے بعد پھر دوسری باری بات اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی لگلی ریکوائرمنٹس کے عارض ضرورت ہیں دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں آپ کو گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑے گا اگریکلچر کے کام میں تو شاید یہ چیز نہیں ہے لیکن جب آپ کوئی فوڈ آئٹم بیچتے ہیں کھانے والی کوئی چیز بیچتے ہیں اور آپ اسے خود پروڈوس کر رہے ہیں اور اسے آپ راہ میٹیریل میں بیچتے ہیں تو آپ کو کچھ حصے میں آپ کو اس کے لائسنس کی بھی ضرورت آئے گی تو جب آپ کوئی ایسی چیز شروع کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی احتاروں سے آپ یہ بھی پوچھیں کہ کیا مجھے اس کے لئے کوئی لائسنس کی ضرورت ہوگی پروڈکشن کے لئے تو آپ کو اس کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن جب آپ اسے بیچ رہے ہوں گے تب آپ کو اس کے لائسنس کی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ بھی ہو اگر ہے تو اس کے لئے باقاعدہ آپ پوچھیں اس کے لائسنس کہاں سے ملے گا تیسرا ہم جب اس کی پروڈکشن کی طرف آئیں گے تو ہمیں کونسی لکیشن پہ ہمیں اس کی پروڈکشن کرنے ہوگی ہمیں کونسی لکیشن کو سجسٹ کرنا چاہیے کونسی لکیشن کو ہمیں اپنے لئے اپنے کام کے لئے استعمال میں لے کر آنا ہوگا تو لکیشن میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی لکیشن ہو وہ ایسی ہونی چاہیے جہاں تیمپریچر اٹلیس پچیس سے پینتیس ڈگری سنٹی گریٹ کے درمیان میں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیلونینا وام ایریاز میں اس کے جو ہے نا کلائیمیٹک ایریاز میں جہاں تیمپریچر تھوڑا نارمل تھنڈ نہیں ہوتی گرم چل رہا ہوتا ہے ان ایریاز میں ان کی پروڈکشن اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور دوسری بات کا اپنے جو خیال رکھ میں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ہر وقت آپ کے پاس کم از کم کلین وارٹر موجود ہو ساف سترے پانی کی اویلیبلٹی ہو اب بور لگائے ہوئے تو آپ کے پاس پینے کا ساف پانی ہونا چاہیے ٹیسٹڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پانی میں ہارڈ منرلز تو نہیں ہے آپ کا پانی ہارڈ تو نہیں ہے پینے کا ڈسٹل اچھا وارٹر ہے کی نہیں ہے اس کا پی اچھ لیول بہتر ہے کی نہیں ہے اور جہاں آپ لگا رہے ہیں وہاں سن لائٹ کے اویلیبلٹی ہونے چاہیے آپ جس لوکیشن پر اسے لگا رہے ہیں وہاں سن لائٹ پروپر لگنا چاہیے کیونکہ آپ اسے جب پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہاں پانی کے اوپر سن لائٹ نہیں لگے گی سورج کی سوائیں صحیح طریقے سے وہاں نہیں پہنچے گی تو وہاں آپ کی پروڈیوشن صحیح طریقے سے نہیں رہی سپوز آپ ایسے ایریا میں لگا رہے ہیں جہاں جنگل ہے جنگل میں یہ کامیاب نہیں ہے آپ کو ایسے جگہ بھی لگانا ہوگا جہاں جنگل نہ ہو اور آپ جہاں لگا رہے ہیں وہاں سائے نہ پڑے وہاں پروپر دھوپ لگے آپ کے اس کو اوپر تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ شروع میں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جنرل آئیڈیا ہو آپ کس کام میں گزریں اور وہاں کیا کیا ضرورت ہوں ایکویٹمنٹس کی اگر بات کریں کہ ہمیں ایکویٹمنٹس میں کیا ضرورت پڑے گی کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو ایک پونڈ کی ضرورت پڑے گی آپ کو ایک طلاب بنانا ہوگا اگر آپ چھوٹے پیمانے سے شروع کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑا سا ٹپ کی ضرورت ہے بڑے سا ٹپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ٹپ کی ضرورت ہو جس کی گہرائی زیادہ نہ ہو گہرائی بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کے گہرائی اگر آپ کوئی پونڈ بنا رہے ہیں کوئی سمنٹ کا یا پلاسٹک کا کوئی طلاب بنا رہے ہیں تو طلاب ایسا ہونا چاہیے جس کی گہرائی کم از کم ڈیڑھ سے دو فٹ کے درمیان میں ہو چوڑائی چاہے جتنی مرضی آپ رکھ لیں اگر آپ نے اس کو انیشل میں چھوٹے پیمانے میں شروع کرنا ہے بنا رہے ہوں گے شروع میں آپ کی پریکٹس ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ آپ اس کی پروڈکشن بنا رہے ہوں گے اس کا کلچر بنا رہے ہوں گے اس کا میڈیم تیار کر رہے ہوں گے اس وقت آپ چھوٹے سی تب سے اس کو شروع کریں پلاسٹک کا ٹپ لے لیں یا ایسا ایکوئریم بنا لیں جس میں سن لائٹ چاروں طرف سے پڑھ رہی ہے تین طرف سے پڑھ رہی ہے اوپر سے اور سائڈوں سے اوپر اس کے اوپر شوائے پڑھتی ہوں شیشے کا ہو تو بہت بہتر ہے شیشے کا فوڈبل نہیں ہے تو پلاسٹک کا لے لیں اور پلاسٹک کا نہیں ہے تو آپ سمنٹ کے بنا رہے اور اس کے اندر پلاسٹک کی شیٹس جس طرح فش ان کے لئے پونٹس بنایا جاتے ہیں اس طرح کی شیٹس میں آپ کو ڈالنے پڑیں گی ڈاریک آپ سمنٹ کے ساتھ پانی کے اندر نہیں اس کے اندر گرو نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ آپ کی اس کے گہرائی آپ کو زیادہ نہیں رکھنی ہوگی بہت زیادہ چوڑائی بھی مت رکھیں اس کے ساتھ دوسری چیز آپ کو جو ضرورت ہوگی وہ آپ کو الیکٹرک ویلز کی ضرورت ہوگی یا پیڈلز کی ضرورت ہوگی ویل پیڈلز کی ضرورت جس سے آپ ایجیٹیشن کریں گے پانی کے کو سرکولیٹ کرنے کے لئے استعمال کریں گے کہ پانی کھڑا نہ رہے پانی نیچر سے اوپر بھی آئے اور روٹیٹ بھی کریں تاکہ ہر جگہ سورج کی روشنی پہنچتی رہے کیونکہ سورج کی روشنی سے ہی اور کلوریفل فورتوسینٹسز کے عامل سے ہی کلوریفل کا پروسیجر کمپلیٹ ہوگا سورج کی روشنی اس کے لئے بہت لازمی ہے اگر سورج کی روشنی آئی ہے تو پھر آپ کو آرٹیفیشل لائٹس کا انتظام کرنا پڑے گا اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو سورج کی روشنی ہی سے کام چلانا پڑے گا ویلز کی بات کی میں نے کہے ویلز کی ضرورت ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو ہارویسٹنگ کے لئے کچھ ایسے سسٹم کے ضرورت ہوگی جہاں آپ اپنے سٹینڈز بنائیں قریب ہی پونٹس کے قریب ہی اپنے سٹینڈز کا پورشن بنائیں وارٹر پمپ آپ کو لگانے ہوں گے جہاں سے آپ کو پانی کھینچ کے آپ کو ہارویسٹنگ کے پوزیشن پر لے ہارویسٹنگ کے لئے آپ کو میش والے کپڑے کے ضرورت ہوگی ایسے کپڑوں کے ضرورت ہوگی جس میں سے سپیرمینا نہ گزرے اور پانی اس میں سے فیلٹر ہو جائے اس ویرے ساتھ ساتھ شو کروں گا انشاءاللہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا پچھلی ویڈیوز میں بھی کافی چیزیں میں نے شو کی تھی اس میں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا اب تو ہیوی پیم آنے میں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں لیکن کمرشل میں اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ کو جو لوکلی میڈ چیزیں ان کو استعمال کریں تاکہ آپ کا کام آسان ہو اور آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کا تیسے چیز ضرورت ہوگی وہ ہے اس کے ڈرائنگ کے لئے آپ کو سسٹم بنانا ہوگا ڈرائنگ کے لئے بھی بہت ساری مشینری آ چکی ہے لوگوں نے بہت سارے سولر ڈرائرز بھی رکھیں ہوئے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا سا شیڈ بنائیں کلوز شیڈ ہوں اس کے اندر آپ تمپریچر اس کے اندر سن لائٹ گزر ہو سن لائٹ اچھے سے اس میں پاس ہو اور ہیٹ اس کے اندر جنریٹ ہو سکتی ہو جب آپ اس کو کلوز رکھیں گے اٹومیٹکلی اس کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوگی اس کے اندر شیڈ پچھائیں اور اس کے اوپر سپریلینا کو ڈرائے کریں اور ایک اور چیز جس کی آپ کو ضرورت ہوگی لیبارٹری لیبارٹری کی ضرورت اس لئے ہے کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنا جو میڈیم ہے جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کا آپ کوالیٹی چیک کرنا ہوگا کوالیٹی چیک ساتھ اس لئے عزازمی کے آپ کو پتہ چلے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کی جو نیٹریشنل ویلیو وہ منٹین ہے کہ نہیں آپ جس چیز کو بیچنے جا رہے ہیں اس کی نیٹریشنل ویلیو ٹھیک ہے کہ کیا آپ اس کو بنانے کے بعد اس کی نیٹریشنل ویلیو کو منٹین رکھ پا رہے ہیں کی نہیں یہ لیبارٹری اس کی لئے لازمی ہے اگر لیبارٹری نہیں ہے تو آپ قریب کے کسی لیبارٹری والے سے بات کریں کہ آپ اس کو مٹیریل دیں گے وہ آپ کو اس کی نیٹریشنل ویلیو ایکزیپ نکال کر دے گا بہت ساری ایسی لیبارٹریز موجود ہیں جو آپ کو کسی بھی پروڈک کے بارے میں اس کی پوری انفرمیشن دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا موجود ہے کلٹیویشن پروسسس کی طرف جاتے ہیں جی کلٹیویشن پروسسس میں کچھ سٹیپس ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا پہلا سٹیپ کیا ہے جی ہے اس کی اس کے لیے آپ کو میڈیم بنانا پڑے گا سپیرولینہ کا پروڈکشن کرنے کے لیے اس کی کلٹیویشن کرنے کے لیے اس کی کو پیدا کرنے کے لیے جب آپ کوئی چیز جس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے اس کا میڈیم کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر جیس ایک تو بڑی بات جو ہے پانی ہونا چاہیے ساف سترہ پینی کا پانی ہونا چاہیے آپ الکلائن وارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور اس کے اندر کون سے جو کمپوزیشنز ہوتے ہیں کون خون سے ایسے äv فٹلائزر کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں جو بڑے بڑے فٹلائزر announce Cher ederim بائی کارڈیٹ آئی ایڈ کیا جاتا ہے سوڈیم کارڈیٹ آئیڈ کیا جاتا ہے پوٹیشم نائٹریٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندرہ سوڈیم فوسفیٹ استعمال کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان بی کے ٹائپ کے آتے ہیں جس میں�를 ٹون بھامی ڈونٹی ہوں بہت سا یہ چیزیں اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں یہ میڈیم کے اندر اس لیے ایڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے اندر سے کرتے ہیں ایسٹرق ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر تھوٹہ سا یوریا کا مقدار ایڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو نہیں ڈھوٹہ سا میرا خیل سے سارٹ کا بھی اس کے اندر کچھ چپٹر ہے کہ سارٹ بھی اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اچھا چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر ریشو کیسز آپ سے جو ہے نا ہم ڈال سکتے ہیں جو ریشو چل رہی ہے جو لوکلی جو بنائی جاتے ہیں اس کے اندر وہ کونسی ریشو کو آپ استعمال کرتے ہیں یہ ریشو جو ہے یہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اس کا معازنہ کرنا ہے کہ جب آپ پروڈکشن کر رہے ہیں تو جب آپ کی پروڈکشن ہو چکی ہے تو اس ریشو کے بعد آپ یہ جو ریشو آپ نے ریٹ کی ہے اس کے بعد آپ کا جو پروڈک نکلے اس کے اندر جو کمپوزیشن جو بنی ہے اس پروڈک کی جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کے اندر جو نوٹریشن کی وہ کمپوزیشن بنی ہے وہ کیسی ہے اگر وہ بہتر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کے فٹلائزر کی جو ریشو ہے اس کو چینج کرنا ہوگا میں آپ کے ساتھ دو ریشو اور بھی چینج ایک اور ریشو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت زیادہ نون ریشو ہے مطبق ویسی ہے جو ایک کمبرشل کمپنی بنا رہی ہے وہ اس کے اندر کیاٹ کر لی ہے یہ السمی ہے جو لوکل جو لوگ بناتے ہیں اس کے اندر سکسٹین گرام آف جو اینا سوڈیم کائو بائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں ٹو گرام آف جو اینا سوڈیم کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں ون گرام اس میں پوٹیشنیم نیٹریٹ استعمال کرتے ہیں پوائنٹ فائف گرام آف جو اینا سوڈیم فاس فیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ون گرام آف مکسچر آف ٹریس ایلمنٹ استعمال کرتے ہیں یہ تو لوکلی جو پروڈکٹ ہے جو لوکل پانی کے اندر جو ہمارا لوکل پانی ہے اس کے اندر مکس کر کے اس کو ایڈ کرتے ہیں ایسی ایم اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیرزن لی جو نا زرو زرو یوکے کے نام سے ایک برینڈ ہے جو ایک ریڈی میٹ فارمولیشن دیتا ہے اور وہ اس کے اندر کیا کہ ایڈ کرتا ہے وہ بھی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹین پرسنٹ جو ہی نا این ای سی او ٹھیک ہے ایٹین گرام استعمال کر رہا ہے پان لیٹر کے اندر اور این ای سی ایل جو ہی نا وہ ون گرام استعمال کر رہا ہے اور میگنیشیم کو ٹائپ میں اس میں جو ہی نا پوائنٹ ایم جی ایس او فور مجھے اس فارمولیشن کا ایکزیکٹ نام نہیں پتا تو پوائنٹ ٹو گرام وہ استعمال کر رہا ہے پوائنٹ زیرو ایٹ گرام استعمال کر رہے ہیں اسی طرح پوائنٹ زیرو گرام فور گرام جنہیں اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں تو ٹو پوائنٹ ٹائپ کو میں این اے این او تری استعمال کر رہے ہیں کیے ٹو ایس او فور اس کے اندر ون گرام استعمال کر رہے ہیں کیے ٹو ایچ پی او فور اس کے اندر پوائنٹ فائی گرام استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علامہ آئیرن کے فارمولیشن کے ساتھ 0.01 گرام کوئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے جو NPK کا جو کمپلیکس ایڈیمنٹ ہے جو اس کا میں نے trace elements کہا وہ 0.5 گرام LC میں استعمال ہو رہا اس میں نہیں استعمال ہو رہا آہ مایکرو نوٹرنٹس جو ہے نا آہ LCMA میں 1 ml استعمال ہو رہے ہیں یہ distal water کے اندر اس تو استعمال کر رہے ہیں 1 ml کے ساتھ سے اور جو locally جو لوگ ہیں وہ جو نا وہ سم سمپل tap water کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ کچھ comparison تھے جو مایکرو نوٹرنٹس جو اس کے میڈیم میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے پھر آپ نے اس کا جو بیج ہے جو جو سینڈ ہے جو وہ آپ نے اس کے اندر add کر دینا ہے میڈیم کے اندر وہ اس کی فرم ایسا ہونا چاہیے ہے کہ آپ نے وہ 10% آف جو total volume ہے اس کے حساب سے آپ نے add کرنا ہے 10% ایسے ہے کہ مطبع 10 لٹرز اگر آپ اس کا کلچر میڈیم بنایا ہوئے آپ نے تو آپ کو 1 لٹر آپ نے سپیلونینہ کا جو liquid ہے آپ نے seed جو ہے نا وہ add کرنا ہے اگر آپ 1 لٹر بنا رہے ہیں میڈیم تو آپ کو پھر 100 ml جو ہے نا آپ نے سپیلونینہ add کرنا ہے یہ 10 volume کے حساب سے آپ نے اس کو add کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا cultivation کے لیے آپ کو جو ہے نا جو پانی کا جو pH ہے وہ کم از کم around 10 ہونا چاہیے پانی کے pH کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے پانی کا pH اگر کم ہوگا تب بھی نہیں اچھا بہت زیادہ ہوگا تب بھی ٹھیک نہیں ہے تو پانی کا pH maintain رہنے کے لیے آپ کو اپنی جگہ پر equipment smith آپ کو پاس pH meter بھی ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو medium ہے اس کا pH کیا چل رہا ہے اس کے لیے آپ کا pH 10 پر maintain رہنا ہوگا آپ کو اس کے بعد temperature کی بات ہو چکی ہے کہ temperature کی ضرور 25 سے 25 degree centigrade وہ لازمی ہے اور ensure کریں کہ جو آپ پانی ہے اس کی agitation ہو رہی ہے وہ move کر رہا ہے اوپر نیچے اور circulation میں گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی ہے یہ ensure کرنا ہے تاکہ ہر طرف سے جتنا بھی نیچے جو base میں پڑا ہوا lique spirulina کا جو seed ہے اس تک بھی اس کا جو sunlight کے جو شوائیں وہ پہنچیں اور circulator پورے اس کے اندر harvesting کے لیے جی اس کا جو procedure وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے جو طلاب بنایا ہوگا اس طلاب کے اوپر ایک layer بنی ہوگی وہ layer کی جو ایک مٹھائی حد تک آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی آپ harvesting کرتے ہیں جو اس کے جو routine کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پندرہ سے بیس دن کے بعد اس کی harvesting کر دی جاتی ہے جب آپ نے کلچر بنا لیا تو اس کے پندرہ سے بیس دن بعد اس کی harvesting کر دی جاتی ہے اور اس کو filter کے ساتھ اس طرح میں نے آپ کو بتائے اس کی اپنے کپڑا اس کا ملتا ہے اسی کے ساتھ اس کو میش کیا جاتا ہے اس میش کیا جاتا ہے اسی filter کے ثرو اس کو پہلے filter کیا جاتا ہے پھر اس میں سے پانی نے چھوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے drying کے فیس پہ چلا جاتا ہے drying کے فیس کے لیے میں آپ پہلے بتا چک ہوں کہ spray ڈائر بھی آ چک ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اپنا ایک ایسا ٹرنل بنائیں پلاسٹک کا اور جس کے اندر ہیٹ کوئی اور چیز باہر سے نہ جائے اس کو close رکھیں اور اس کے اندر آپ اپنا اور اس کے اوپر آپ میٹیریل کو ڈرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پیکیجنگ سے پہلے آپ اس کو ڈرائے کر لیں پاودر کر لیں پاودر کے بعد اس کی ٹیبلیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو اس ی طرح پاودر شیپ میں بھی سیل کر سکتے ہیں پھر آجاتے جیس کی کوالیٹی کنٹرول تو کوالیٹی کنٹرول کے لئے میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کو کوالیٹی کے لئے لیپ کی فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ بھی چیک کرتے رہیں کہ جو آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی انفیسٹیشن تو نہیں باہر سے کوئی چیزیں تو اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئی کیونکہ سم ٹائم انسیکٹس اس کے اندر چلی جاتے ہیں اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر ڈیڈ ہو سکتے ہیں وہ چیز اس کے اندر نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ اگر انسانوں کے لئے سپیرلونی کی پروڈیکشن کر رہے ہیں تو آپ کا جو شیڈ ہے وہ ٹوٹلی کلوز ہونا چاہیے اس کے اندر کسی طرف سے بھی انسیکٹس نہیں آنے چاہیے وہ ٹوٹلی کلوز ہونا چاہیے اوپر نیچے سے ہر طرف سے کلوز ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر کسی قسم سے باہر سے ہشرات نہ جا سکے اندر تو اس چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو کریکٹ رٹنے کے لیے بھی آپ کو اس کے لیب کے ٹیسٹ کروانے ہوں گی تاکہ آپ پتہ چلتا رہے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ نیوٹریشنل ویلیو کے حساب پاس کوئی آن لائن پلیٹ فارم ہے تو آپ اس سے بھی سیل کر سکتے ہیں پراپر اس کا لیگل لائسنس لیں اور اس کے بعد اسے پراپر طریقے سے آپ خود بھی سیل کر سکتے ہیں اور بلک میں آپ کسی بھی میڈیسنل کی کمپنیز کو سیل کر سکتے فرماسیوٹیکل کی کمپنیز نہیں ہیں کاسمیٹک کی کمپنیز موجود ہیں تو کاسمیٹک کی کمپنیز کو بھی آپ اسے سیل کر سکتے ہیں ایک اور بات جو بہت لازمی ہے آگر آپ کے پاس کوئی سٹاف کام کر رہے تو سٹاف کی پراپر ٹریننگ کریں اور ٹریننگ کروائیں اس پروپر طریقے کروائیں تاکہ ان کو ہر چیز کا بتاؤ کہ انہوں نے کن کن چیز کا خیال رکھ ہے یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس دو بھی سٹاف ہو وہ پراپر ٹریننگ ہو اگر ان کی ٹریننگ نہیں ہے تو اپنے ساتھ رکھی اور پراپر ٹریننگ کریں اس کے بعد پراپر کام حوالی آپ ان کے لئے خاص انویسمنٹ کی ضرور ہوتی ہے تو جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں انویسمنٹ لگاتے ہیں تو یہ نہیں ہے لازمی کہ آج آپ نے انویسمنٹ لگائی اور کل اس کا ریزرٹ ریٹرن آپ کو مل گیا سن ٹائمز ایسے ہوتا کہ کچھ کام ٹائم لیتے ہیں تو ہمیشہ کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ کریں اس کے پر میں پلان بنائیں کہ میں نے یہ کام چھوٹے پینا مانے سے پہلے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو میں ملٹیپلائی کرتا جاؤں گا اور ایک حد تک آ جاؤ گا کہ میں اسے سیل کر سکتا دیکھیں ایک ایسا کام ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی جگہ نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کر سکتے نہیں آپ چھوٹی سی جگہ سے بھی کر سکتے گھر میں شروع کریں چھوٹے سے بارٹی سے چھوٹے سے ٹپس سے شروع کریں وہاں اس کی پروڈکشن لگائیں اور کرواتے جائیں جب آپ کو سمجھ آجے کہ یہ میرا کام ہے یہ اچھا ہو سکتا تو پھر اس کے بارے میں پروپر سیٹ اپ انسٹال کریں تاکہ آپ کو اس کے سارے فیزس کا پتہ ہو اور آپ اس کے ہر فیز سے اچھے طریقے سے واقف ہو تو آپ کو انشاءاللہ فیزس میں بارے میں کچھ ویڈیو میں نے بنائی امید کرتا ہوں کہ اس میں ساری کی ساری باتیں نہیں کور کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا ویڈیو نمبر بھی دے دوں گا جو انفارمیشن میرے پاس ہے میں انشاءاللہ اسے آپ لوگ کو لازمی آپ سے شیئر کروں گا کوئی کروں گا کہ سنسیرلی اس کی اچھی انفارمیشن آپ تک لے کر رہا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پوشش کروں گا ایسی اچھی ویڈیو اپ تک لاتا رہوں آپ کی دعاوں کی اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لائک کرنا لازمی کریں لائک کرنا مت بھولی سسکرائب تو لازمی کریں بیل کا آئیکن لازمی آن کریں بہت سارے لوگوں نے سسکرائب کیا ہو لیکن وہ ویڈیو نہیں دیکھتے بڑی بندے کو تخلیف ہوتی جب اتنی محنت کے بعد بندہ ویڈیو بناتا ہے آپ کوئی اسے دیکھتا نہیں تو پلیز کوشش کریں ویڈیو کو شیئر کریں آپ دوستوں کی سپورٹ کی ساتھ ضرورت ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں تب تک کے ویڈیو سلام علیکم